اسلام علیکم آج میں آپ لوگ قردو کی پہلی جماعت میں دو حرفی الفاظ بتانے جا رہی ہوں دو حرفی الفاظ جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے جورتے ہیں جور کر دو یا تین حرف حرفی الفاظ ہم بناتے ہیں جیسے علیف میں ہم بے جوریں گے تو ہو جائے گا یہ اب ٹھیک اس طرح ج جور رے بڑاگر جر یہاں جے کو ہم رے سے جوریں جور کر نیا الفاظ بنایا ہے جر نیا لفظ بنایا ہے جر تو جے کا جے حرف کے چھوٹی سکل سے ہم رے کو ملانے سے یہ ہمارا جر بنا دال جو رے برابر دل در نو جو لام برابر نل نو جو لام برابر نل نل کی چھوٹی سکل میں ہم لام کو ملانے پڑ یہ ہمارا الفاظ بنا ہے نل پے جو لام برابر پل پے کی چھوٹی سکل سے ہم لام کو ملانے پڑ تو بنا پل میم جو لام برابر مل دام جو میم برابر دم سین جو بے برابر سب سین کی چھوٹی سکل سے ہم بے کو ملانے پڑ یہ نیا لفظ بنا ہے سب دال زال ریزے اور واو کہ یہ کوئی چھوٹی سکل نہیں ہوتی ہے یہ کسی بھی حرف میں ملے تو یہ اپنی پوری سکل میں کے ساتھ یہ جڑتا ہے ملتا ہے اگر کسی دوسرے حرف کے ساتھ سے پہلے ہم اگر دال کو لکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمیں بنتا ہے دس دال جو سین برابر دس سین برابر بس یہاں بے کی چھوٹی سکل ہم لیے ہیں اور یہ سین کا پورا سکل ہے بس ہے جو جیم برابر حج بے جو چے برابر بچ جیم جو بے برابر جب تے جو بے برابر تب ٹھیک اسی طرح سے تم بھی نئے لفظ کو بناوگے اب بنانے کی کوشش کرنا اور اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کرنا کہ اس طرح دوئے اور جو کبھی کوئی سچھوٹی سکل نہیں ہوتی یہ بھی اپنے پوری سکل میں کسی دوسرے حرف سے مل کر بنتا ہے جیسے کھے میں اگر ہم دوئے کو جو رہیں گے تو ہو جائے گا یہ خط اس کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اور اچھے سے اس کو نوٹ کر لینا اور نوٹ کر کے اس کو اپنے نوٹ بک پہ اچھے سے نئے لفظ کو بنانا خدا حافظ